صداقہ دلی عباسی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں ظاہر ہے کہ وہ عدم اتمنان بھی شو کر رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب جو کہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فریش فری این فیر الیکشنز ہونے چاہیے کیا وجوہات ہیں ان مطالبات کی اب؟ شفاق صاحب بہت شکریہ شفاق صاحب بھی ہماری قوم کا یہ علمیہ رہا ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی جب بھی کسی کو موقع ملیا تو اس نے کرپشن بھی کی اور اپوزیشن نے واویلا کیا کہ بہت کرپشن ہے لیکن جب بھی یہ تصاب کا معاملہ آیا تو کوئی نہ کوئی اینارو آ گیا کوئی نہ کوئی دباؤ آ گیا اب شہباز صاحب کے بارے میں یہ جو انہوں نے نئی الیکشن کی ڈیمانڈ کر دی ہے اس کا یہ اس چیز کا فالو اپ ہے جو شہداد اکبر صاحب نے ایک پریس پانفرنس کی اور ایک انکشافات کیے ان کے ان ڈمی بزنس اکاؤنٹس کی اور ٹی ٹیز کی جو الیجیڈلی انہوں نے پوری پریس کانفرنس پوری قوم کو بتایا اور اس کے سارے منی ٹریل بھی بتے دکھائی اب اس کے بدلے میں بجائے کہ وہ اپنا جواب دیتے وہ کہتے کہ یہ ٹرانزیکشن غلط ہیں یا یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے ملازم نہیں ہیں یا ان کے پاس کوئی وضاعت ہو لیکن صداقہ دلیہ باستہ بسکلی وہ تو شہداد اکبر صاحب کے جو اتھارٹی ہے وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ شہداد اکبر صاحب آخر ہیں کون وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم ان کو کیوں جواب دیں یہ کام نیب کا ہے نیب کو کرنا چاہیے کوئی شخص نیب کو کیوں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں یہ تو بیسک سوالیں جو وہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں عوامی نمائندہ یہ کبھی جواب نہیں کہہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اپنے کیوں سوال پوچھا ہے میں عوامی نمائندہ ہوں مجھ سے اب پوچھیں میرے پاس سال پہلے کیا تھا دو سال پہلے کیا تھا کوئی بھی ٹرانزیکشن ہے اس کا جواب دینا میرا بنتا ہے وہ ان کی لیگیلٹی چیک کریں وہ جائیں کورٹ میں ان کو سزا دلوائیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن میں ایک پاکستان کے لوگوں کا نمائندہ ہوں میرا سوال ہے کہ وزیعالہ شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب ہوتے ہوئے وہ ان کی جو کمپنیز تھیں چاہے وہ رمضان شگر ملتی یا چنیوٹ پاور پلان تھا یا دیگر ملنے تھی شریف فیڈ ملتی ان کے ملازمین جو اٹھارہ سے بیس یا پچیس زار تنخواہ لیتے تھے ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کروڑوں روپے آئے اور وہ کروڑوں روپے ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں گئے تو کیا یہ سوال نہیں پتا ہے ایک سوال وہی ہو رہا ہے ایک آٹھا چینی بہران کے حوالے سے جو اب فورنسیک رپورٹ آنی تھی اب اس کے اندر تاتل پہ تاتل آئے جا رہا ہے حالانکہ سب کی نظریں وزیراعظم صاحب کی جانب ہیں کہ وزیراعظم صاحب کاروائی کریں گے اب وہ معاملہ عید کے بعد تک چلا گیا مطلب تو سوال تو دو جانب سے اٹھتے ہیں ان کا جائز مطالبہ ہے دیکھ ان کا جائز مطالبہ ہے جب اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں آٹھا چینی کی رپورٹ دیں ان کو دینی چاہیے اگر ان پہ جو بھی ہم پہ الزامات لگاتے ہیں یہ ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے ہم ان کو مطمئن کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں جیسے ہم شہباز شریف صاحب کے منی لانڈرنگ اور تی ٹیز کی حوالے سے لے کے آ رہے ہیں یہ ضرور لے کے آئے ہیں اور ہمارا جواب دینا ہم پبلک نمائن دیں فرض بنتا ہے اسی طرح مائنڈ نہیں کرنا ہوتا آج یہ یہ مائنڈ کر رہے ہیں کل جب ان کو سزا ہوئی تھی کل یہ جی آئی ٹی پہ مائنڈ کر رہے تھے جب سزا ہوئی تھی کرتے تھے ان ججوں کو پانچ کو کس نے اختیار دی ہے ان کو مجھے کیوں نکالا کی تحریکہ آپ کو یاد ہے ان کے پیچھے کوئی اور ہے اور ان کے پیچھے کوئی اور ہے اس طرح قومی اداروں کا مزاگ نہیں اڑ سکتا ان کو جواب دینا پڑے گا سر لیکن وہاں پر بھی انصاف کا بول بالا نہ ہوا نواز شریف صاحب باہر بڑے سکون سے رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا آپ یہاں پر گھٹوگو کر رہے ہیں یہ بھی قوم کو سمجھ ہے کہ یہ اپنی سیاسی پوزیشن کو مس یوز کر کے اپنی کرپشن کو دبانا چاہتے ہیں اور اتصاب کے پروسس کو یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک عام سیاسی ذہن بھی سمجھتا ہے یہ جو پولٹیکل انجینرنگ کا ادارہ کہا گیا نیب کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تاثر کی نفی ہو پائے گی یہ جو سٹیمپ ہے ہٹ پائے گی نیب سے دیکھیں نیب کا ادارہ نہ ہم نے بنایا نہ ہم نے اس کے قانون بنائے نہ ہم نے اس میں اپوائنٹمنٹ کی اگر یہ ادارہ انجینرنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا تو یہ سو رہے تھے انہوں نے دو ہزار دس میں اتنی بڑی ترمیم کی اٹھاروی ترمیم سر میری باتوں نے ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں نیب میرے نیچے ہوتا تو ان میں سے کئی لوگ ابھی باہر نہ گھوم رہے ہوتے شہزاد اکبر صاحب باقیدہ طور پر ارج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ثبوت ہیں نیب کاربائی کرے دیگر وزراء بھی اسی حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں شیخ رشید صاحب پیشگوئیاں کر رہے ہوتے ہیں ٹارزن کی واپسی یہ تو پوری سیریج نکال دیا انہوں نے تو ایسا کیوں ہیں دیکھیں یہ ہمارے لیے دیکھیں یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ نیب چونکہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے اس لئے ہم نیب سے مطالبہ کر سکتے ہیں ہمارے کام ہے ہم ہماری ہماری کی سیاسی مخالفت ہے ہم ان کے بارے میں کرپشن کے جتنے ثبوت ہیں وہ عوام کے سامنے بھی لا کے رکھتے ہیں اور نیب کو بھی رکھتے ہیں اس کے بعد نیب کا آپ یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کی پریڈکشنز کا میں تذکرہ کیا وہ ٹارزن کی واپسی کی بات کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ دونوں طرف کے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں خواجہ عصیف کی فائلیں دیکھ کے آیا تھا وہاں پر ابھی بس بننے والا ہی ہے ریفرنس ہونے والا ہی ہے یہ سب کچھ تو آخر یہ پھر انڈکیشنز ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے وہ سیاسی اشفاق جو شیخ رشید صاحب بات نہیں کرتے ہیں ان کا سیاسی تجزیہ ہوتا ہے وہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے اس کو حکومت سے جوڑنا مناسب نہیں ہے میں ان کا نمائندہ بھی نہیں ہوں یہ بات آپ ان سے خود پوچھیں لیکن وزیراعظم کے نیپ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی آئین قانون کوئی اس کو اجازت نہیں دیتا لہٰذا ہم یہ عرش کرتے ہیں ہم بار بار تقاضی کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں کرزے تیسزار عرب تک چڑھے ہیں پاکستان میں یہ جو بجلی کے منصوب ہیں ان میں دھوکہ فراڈ ہوا ہے لہٰذا ہم بار بار قوم کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے اور عدالتوں سے اداروں سے بھی تقاضی کریں گے کہ اس تصاب کے پروسس کو تیز کیا جائے تاکہ قوم پچھلے پچیس تیس سال سے کرپشن کرپشن تا سن رہی ہے لیکن کسی بڑے کرپٹ کو ابھی تک قرار واقعی سزا نہیں ملی جس پہ ہم بھی مطمئن ہوں لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اور سخت ہونے کی اور مضبوط ہونے کی ملک احمد خان صاحب کے اس پر ریپلائے لوں گا لیکن بریک کے بعد ہم آتے ہیں